آج میں نے آیہ مبارکہ وہ پڑی ہے جو ہم ہر رکعت میں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہد نصیرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا کون سے راستے پر؟ سیدھے راستے پر اونچی بولو سیدھے راستے پر اب ہمیں کیا پتا چلے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے یہ کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے میں کہتا ہوں میرا راستہ سیدھا ہے یہ کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے ایک ڈاکو بھی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے ایک ہیرہ پھیلی کرنے والا کہتا ہے میرا راستہ بھی سیدھا ہے ہمیں کیا پتا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرما دی فرمایا تم پریشان نہ ہو بطلا میں دیتا ہوں سیدھا راستہ کونسا ہے پر میں سیدھا راستہ کونسا ہے سراط اللزین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ارے جو انعام یافتہ ہے انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے جو ان کے راستے پر چلے گا وہی کامیاب اور کامران ہو جائے گا سبحان اللہ اچھا آپ میری بات بری آسانی سے سمجھ لگے ایک ہوتی ہے پکی سڑک ایک ہوتا ہے کچھی سڑک کچھا راستہ کچھے راستے پر اگر کوئی چل کے جائے تو اس کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا اب ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا اس کو کہتا ہے نقشے قدم پر چلنا نقشے قدم یعنی قدموں کے نشان ان پر قدم رکھ کے چلنا اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ اس زمین پر جہاں قدموں کے نشان بنے ہیں ان کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلتے جاؤگے چلتے جاؤگے چلتے جاؤگے تو ایک دن تم بھی وہی پہنچ جاؤگے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوگا یہ ہے نقشے قدم پر چلنا تو آج میں انعام یافتہ بزرگوں کی چند باتیں آپ سے عرض کروں گا ان کا راستہ بتلاؤں گا اور اس محفل میں جتنے بھی آنے والے وہ اپنے اپنے گریبان میں جھان کر دیکھئے گا ان کا راستہ کون سا ہے اور میں کس راستے پر چل رہا ہوں اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے تو آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ